حاضرین محفل السلام علیکم آپ سب ہی حضرات کو جرسی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں مل کر عظمت محمد و علی محمد پر باوزہ بلن نعرے صلوات پر دے حضرات اللہم آسکر چار مصروں سے زیادہ آغاز کرتا ہوں حضرات سماخرہ مطور خاص کہ فرش محفل صدا بیچھائیں گے فرش محفل صدا بیچھائیں گے فرش محفل صدا بیچھائیں گے اپنی تقدیر ہم بنائیں گے اپنی تقدیر ہم بنائیں گے تو جو وفادار ہیں تیرے مولا جشن عمران وہ منائیں گے جشن عمران وہ منائیں گے حضرات ابھی شیر فارق اور والا جا رسلہ کر رہے ہیں جنابی ڈاکٹر صاحب ایک مطلعہ چاہتے ہیں حضرات اور غدیر کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا اس کے بعد تو ایک کلام سوریں گے راول بھائی کہ غدیرِ خم سے پتا ہے ہمیں ملا کیا ہے بتا گئی ہے یہ جینے کا ذابطہ کیا ہے بتا گئی ہے یہ حضرات یہاں تھے شیر فارق اور حاف سنیں حضرات نہ ہوتے حضرت عباس اور ابو طالب نہ ہوتے حضرت عباس اور ابو طالب نہ ہوتے حضرت عباس اور ابو طالب پتا نہ چلتا پتا نہ چلتا زمانے میں پھر چچا کیا ہے پتا نہ چلتا پتا نہ چلتا زمانے کو پھر چچا کیا ہے حضرات یہ شیر فارق اور حاف سنیں حضرات اس میں مجید کیا والے حضرات کیا زید بھیجی تیرے پاس جتنا لشکر ہو سماتا ہے اگر آپ بتو رہے پاس یزید بھیجی تیرے پاس جتنا لشکر ہو یزید بھیجی تیرے پاس جتنا لشکر ہو صغیر بولا کے تنہا یہ حرمولا کیا ہے صغیر بولا کے اس کا حضرات آخری شیر اگر آپ بتو رہے پاس جتنا لشکر ہو صغیر بولا کے تنہا یہ حرمولا کیا ہے سقیفہ والوں تمہاری سمجھ سے باہر ہے سنیں اگر آپ بتو رہے پاس سقیفہ والوں تمہاری سمجھ سے باہر ہے غدیر والے سمجھتے ہیں کربلا کیا ہے غدیر والے غدیر والے سمجھتے ہیں کربلا کیا ہے غلاموں اپنا مظفر کو بھی بنا لیجے مجھے کسی کی غلامی سے فائدہ کیا ہے مجھے کسی کی حضرات چار میں سے عطرہ بطور خاص محمدو کی شان میں محسن اسلام کی شان میں حضرات اس اللہ پردے حضرات اور چار میں سے خاص حضرات کہ ادھر جنت ادھر کو سر کہیں زمزم ہے کعبہ ہے سنیں ادھر جنت ادھر کو سر سنیں گے ادھر جنت ادھر کو سر کہیں زمزم ہے کعبہ ہے ادھر جنت ادھر کو سر کہیں زمزم ہے کعبہ ہے زمانے میں جدھر دیکھو ابو طالب کا قبضہ ہے زمانے میں جدھر دیکھو ابو طالب کا قبضہ ہے حضرات ان دو مسلموں حضرات نے دیکھتا رہے ہیں حضرات بطور خاص حضرات ابو سفیان کی چلتی تو مٹ کر ختم تھا اسلام ابو سفیان کی چلتی تو مٹ کر ختم تھا اسلام ابو طالب کے احساس نبی کا دین زندہ ہے ابو طالب کے احساس نبی کا دین زندہ ہے حضرات اور حضرات چار مصرے مولائی کا انداری شام میں حضرات ایک کلام کی چند اشار سفیان کی حضرات بطور خاص جہاں بھی حضرات سفیان کی حضرات بطور خاص پلٹ کر آ گیا سورج اشارہ کون کرتا ہے عمل سب کبریاں جیسا یہ بندہ کون کرتا ہے عمل سب کبریاں جیسا یہ بندہ کون کرتا ہے علی کی ایک ٹھوکر کو سمجھ لے پھر تقابل کر بتا جب کوئی مردہ ہو تو زندہ کون کرتا ہے بتا جب کوئی مردہ ہو تو زندہ کون کرتا ہے حضرات ایک مصرہ ہوا تھا جناب نقیب منارسی کی جنب سے مصرہ بھی لاتا حضرات ایک مموئی بھی محفیل ہوئی تھی حضرات اس کی چند اشار سمجھے بتا جائے حضرات کہ کیا سمجھے بھلا دنیا یہ شان ابو طالب کیا سمجھے بھلا دنیا یہ شان ابو طالب یہ شان ابو طالب کعبے میں ہوا پیدا سلطان ابو طالب کعبے میں ہوا پیدا سلطان ابو طالب بھلا دنیا یہاں سے شیر بطور خان سنیں انشاءاللہ لخنو کی سامینیں پسند آئے گا ضرور کی ہے شیخ وحی مومن اس دور امامت میں سنیں ذرا بطور خان نجیس صاحب سنیں گے بطور خان ہے شیخ وحی مومن اس دور امامت میں اس دور امامت میں ایمان میں جس کے ہے ایمان ابو طالب ایمان میں جس کے ہے ایمان ابو طالب پسند آئے گا ضرور خان سنیں ذرا کہ مایوس ہوا جو بھی اس روز ولادت پر مایوس ہوا جو بھی اس روز ولادت پر ہو سکتا نہیں اس پر فیضان ابو طالب ہو سکتا نہیں اس پر فیضان ابو طالب بزرات یہ بھی اس کے سنیں ذرا بطور خان یہ بھی تاریخ حضرات جہاں بزرات ہیں کہ جس گھر کا نمک کھایا ان کو ہی دغا دے دی سنیں ڈاڑا تھا بطور خان فرمان ابو طالب وہ مانے بھلا کیسے فرمان ابو طالب فرمان ابو طالب سنیں ذرا خاص کیونکہ اس مای فیلم میں بقاعدہ سننے والے فرمان ابو طالب کہ یہ جشن کا موقع ہے خاموش نہیں رہتے سنیں ذرا بہت خاموش بیٹھیں آپ سنیں یہ جشن کا موقع ہے خاموش نہیں رہتے یہ جشن کا موقع ہے خاموش نہیں رہتے کیا ایسے ہی سنتے ہیں شیعان ابو طالب یا علی راہول نارا رکھا دو یا علی راہول ورس امید بھی ہے سنیں کیسا صاحب بتو رہے ہیں یا علی یا علی یا علی ماشاءاللہ سننے والا حضرات موجود ہے یہ جشن کا موقع ہے خاموش نہیں رہتے کیا ایسے ہی سنتے ہیں شیعان ابو طالب کیا ایسے ہی سنتے ہیں شیعان ابو طالب اور حضرات ایک شیعہ اضرات خاص سنیں اضرات اور حضرات کیونکہ جنابی ابو طالب کیا بہت بڑا احسان اضرات سنیں اضرات اور حضرات اسلام تیرے سر ہے احسان ابو طالب اور حضرات کیونکہ اس شہر میں انجمنیں بہت سی ہیں اور میں بھی ایک انجمن کا صحیح بھی آدمی ہوں اور شہر میں حضرات ان تمام ماتمداروں کے حوالے حضرات سنیں حضرات بطور حاص جہاں بھی حضرات ہیں کہ ان کی کیا حضمت ہے سنیں حضرات بطور حاص کہ جاتا ہے جہاں سے جب شابیر کا ماتمدار جاتا ہے جہاں سے جب شابیر کا ماتمدار شابیر کا ماتمدار وہ خلدم ہوتا ہے مہمان ابو طالب وہ خلد میں ہوتا ہے مہمان ابو طالب اور حضرات کیونکہ اس کلام میں تقریبا 24 اشاہر میں نے کہا تھا دو شیروں پڑھوں گا حضرات سنیں در بطور حاص کیونکہ وقت بھی نہیں اور تمام شرعوں کو پڑھنا ہوں حضرات سنیں در بطور حاص وہ خلد میں ہوتا ہے مہمان ابو طالب حضرات سنیں حضرات اس نظر سے بے شیر حضرات انشاءاللہ میں حضر ہوں گے سنیں در بطور حاص کی بیٹا ہے علی گھر میں زہرا سی بہو آئی سنیں حضرات کسے گھر میں ایسا بیٹا ہے علی گھر میں زہرا سی بہو آئی ہر ایک ہوا پورا ارمان ابو طالب ہر ایک ہوا پورا ارمان ابو طالب اور ریحان بھائی سنیے بطور خاص کہ محسوس یہ ہوتا ہے آئے ہے میرے مولا سنیں حضرات جہاں بھی زہرا بطور خاص جو بانیاں نے محفل سنیں حضرات محسوس یہ ہوتا ہے آئے ہے میرے مولا پھیلی ہے جو محفل میں ریحان ابو طالب خیلی ہے جو محفل میں ریحان ابو طالب اشعار مظافر کے گلہائے عقیدت ہیں اشعار مظافر کے گلہائے عقیدت ہیں ہو سکتے نہیں پھر بھی دیوان ابو طالب ہو سکتے نہیں پھر بھی دیوان ابو طالب شکریہ عقیدت ہیں سوچے دیوان bourد سوچے بول سوچے 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 سوچی موسیقی